بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اثناء میں کہ ایک آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا اسے سخت پیاس لگی چلتے چلتے اسے ایک کونہ ملا وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا کونہ کی اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتہ ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ پیاس کی شدہ سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسی کہ مجھے تھی اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کونہ میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھار کر اس نے اس کو اپنے موں سے تھاما اور کونہ سے باہر نکل آیا اور اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لئے عجر و ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر زندہ اور ترجگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے موسیقی موسیقی موسیقی